بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مرمان سابر ہے اور میرا نام فاروق سامی اور آج بات کریں گے کمسن بچی کے کیس پر اور کمسن بچی کیوں کہہ رہے ہیں ہم اس بات پر جو ہے وہ کئی کومنٹس آئیں اس پر بھی بات کریں گے اور مختلف اور بھی کومنٹس آئیں کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں یا آپ لوگ اتنے احتیاط سے کام پھلے رہے ہیں اس پر بھی بات میں بات کریں گے لیکن پہلے کیس پر بات کرتے ہیں کہ کمسن بچی کا کیس ہے اس میں آج چالان جمع کرانا تھا پولیس کو اور ایمل کران رłada گھемуmons کے ہی ایک درخواست آئی تھی پرننٹس کی طرف سے وہ درخواست کا کیا ہوا کے مجیہauso م timewid میڈیک مところ م Ow Shubhiaw وہ درخواست کا کیا ہوا کہ میڈیک لیگل ہونا ہے نہیں ہوا اور مریک مone storm جمع ہوا تشاری مطارق جو ہوتے ہیں تو پارخ آج یہ پہلے جو درخواستی درخواست کی جانب سے دی گئی تھی اور وہاں سے اصابinder ہوگئی کہے کہ ضرورت نہیں ہے اس کی اس کی امیر کیا ہوں اچھا دوسری درخواست پھر وہی درخواست ایمل ٹیپی مائنے کی جو کہ مدعی مخدمہ کی جانب سے ظاہر کی گئی آج اس کو بھی عدالت نے جو ہے وہ ریچک کیا ہے اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے ٹیکنیکل ہی جو مائرین ہے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے لیکن میرے خیال میں ارمان رہی وہ ریپ کی شک جاتے ہیں کسی طرح شامل کرا دیں تو آئی تنگ یہ اس شکر میں نونن ڈالا ہے وہ ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ بڑا لمبا چلائے گا پھر وہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جب ہم ریپ کی سیکشن میں جاتے ہیں تو ویلنگ ویلنگ نوٹ یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور اس میں پھر صرف یہ لڑکا ہی نہیں فستا لڑکی بھی فستا لیکن اس میں یہ بھی بات ہوئی تھی ڈسکس ہوتا ہے کہ اگر ریپ کا کوئی کیس آپ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ انسیٹ ہوا ہے جو آپ نے ٹیکنکل رہی تھی ٹیکنکل رہی تھی حاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کیسز میں ایسا ہوتا ہے اگر کوئی ریپ کیسز میں کوئی ریپورٹ ہوتا ہے تو اس میں بہتر ہی ہوتا ہے کہ کپڑے بھی نہ چینج کی ہیں اور اس میں ٹیسٹ کیا جائے تو کپڑے چینج کر لیا ہیں یا دو دن گزر گیا ہیں یا تین گزر گیا ہیں تو پھر وہ وہ ریزرٹ جو جو ایکسپیکٹڈ ڈسرٹ ہوتا ہے وہ نہیں ملتا کہ اس میں جو ہے وہ اگر آپ یہ بات کریں کہ ہم اس لئے چاہتے ہیں کہ انجیشن تو نہیں لگائے تو وہ بھی نکل گیا جیتا ہے وہ سارا ٹائم نکل چکا ہے خیر اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو آج کی جو سب سے امپورٹنٹ تھی کہ زمنی چالان آج کے تاریخ دی گئی تھی پکلی سماعت پہ بھی مولت لی تھی اس سماعت پہ بھی جو ہے وہ انہوں نے مولت مانگی ہے تیر آگست تک چلے گئی ہے وہ اچھا اس میں ایک بڑی اور اچھا اس میں ایک میرے دوست نے ہمارے تو آج کیا پھلی لی ہے انہیں آج بھی یہ بولے کہ ہمارے پاس ٹائم دی جائیں دوستوں نے بولا تیرا کس تک آپ کو ٹائم دیتے ہیں اچھا اسی کے ساتھ ایک انسائیڈر میں آپ کو دے رہا ہوں وہ انسائیڈر یہ ہے یا انسائیڈ جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دوست ہیں بڑے میں کاسٹ بتا دے تو ان دہتر بھائی ہیں ہمارے دو دہتر بھائی ہیں ان میں سے ایک دہتر بھائی نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک وہ کیا تھا جو آپ کو پتا ہے کہ کلاب اور دیگر اس سے بات ہوئی تھی کہ اکلی سہلکار نے جو اسٹا جا ہے اس کو بہت شیمفل ایک کا اور ساپھیوں نے بھی کرٹیسائز کیا ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں چیزوں کو تو اس پر انہوں نے بتایا مجھے کہ آپ لوگ نے بات کر دی لیکن آپ لوگ کو اندر کی بات پتا ہے کہنے لگے جس افسر کو بیچارے کو ملا ہے جو بھی افسر ہیں ان کو شدید انہوں نے بولا ہے کہ اداروں کا بھی پریشر ہوتا ہے چیزوں میں گورنمنٹس کا بھی پریشر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا انہوں نے بھی بھی والی بات کی کہ بچی کو یا بچے کو جو بھی وہ محسوس کر رہے ہیں تو وہ جو پسٹل نکال کے لہرانے والا معاملہ تھا اس کی ایک بچہ جو ہے وہ ایک انسائیڈر نے ہمارے دی اچھا آگے پھر آتے ہیں اس کے جانب سے زہیر نے بکلا نے ایک درخاط لگائی تھی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بچی کا بیان سٹی کوٹ کا آج ہمیں بکرائے جائے اس کے مخالف ہیں جو مہتمہ کے وکیل ہیں انہوں نے دو باتیں کی تھی جو آن ریکارڈ کی تھی ان میں ایک بات انہوں نے کی تھی کہ وہ مائنر ہے اور دوسری انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفع ہی ہوتا ہے 64 اور وہ ہو چکا لہر میں جو کہ ان کے فیور میں گوکن نہیں ہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن ارمان بھئی آپ اس حوالے سے جو ہومن رائٹس کے حوالے سے بھی سرگرام رہے ہیں اور سٹوڈیز کی ہیں اب ایک نئی بحث نہیں چھڑ رہی کہ بچوں کے کیا حقوق ہیں پاکستان میں بلکل ہونا چاہیے یہ بھی بحث ہونی چاہیے اور بحث چھڑ گئی ہے کہ اس چیز میں بھی بات ہو رہی ہے کہ بچوں کے حقوق کیا ہے ایک جب یہ بھی ہے کہ سات سال دس سال سے کم کا بچے ہوتے ہیں ان سے ٹھیک ہے نہیں پوچھ جاتا کہ یہ سات سال کی عمر ہے جو قانون میں کہ ان سے نہیں پوچھا جاتا جب ماں باپ سپریٹ ہوتے ہیں ان سے نہیں پوچھا جاتا عدالت ایک کے سپورت کرتی اور ٹائم دائے کر دیتی کہ دوسرا جو آکے مل سکتا ہے لیکن شاید دس سال سے بچے اوپر ہوتا ہے بچے کا رائٹ ہوتا ہے کہ اس سے پوچھے جاتا ہے آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو بچے کے رائٹس کیا ہیں بچے سے کب پوچھا جاتا ہے کس ایج میں پوچھا ہے مائنر کی بھی سٹیجز ہیں سات سال تک کا بچہ اس کے کیا حقوق ہیں پھر دس سال تک کی بچے کیا حقوق ہیں پھر آگے چودہ سال تک کی بچے کیا حقوق ہیں اور پھر چودہ سال سے بڑے کی بچے کیا حقوق ہیں اچھا اب اس میں انہوں نے خیر ان کی جانب سے جو آیا ہے کہ بھائی آپ بچی کا بیان خلم بند کہا جائیں تاکہ وہ بتائیں کہ اس کو اغوا نہیں کیا گیا وہ اپنے مردی تھی کہے گئی ہے اور جو باقی سخت دفعات ہیں وہ بھی ہٹا دی جائیں اسی طرح انہوں نے کوپیز فرام ہو گئی ہیں مدی مخدمہ کے وکیل کو کوپی دے دی گئی ہے اور مدی مخدمہ کے وکیل کے نام پر مدی مخدمہ کے وکیل کو کر دیا گیا ہے کوپی دے گئی ہے سرکاری وکیل کو یعنی سرکاری ڈپارٹمنٹ میں جمع ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ اتفیش اپسران سب کو دے دی گئی ہے اس کے اوپر بحث ہوگی تیرہ اگس کو اور دلائل دیں گے اور دلائل کے بنیاد پر یہ اپتہ پائے گا کہ بھائی آگے کس کچھ ہے کس طرح چلائے جائے گا یا یہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو یہ تھی جو ہمارے کراچی سے پسند کی شادی کے لئے جانے والی لڑکی جو کیس ہے اس حوالے سے یہ آج کی جو اپ ڈیٹس تھی سٹی کورٹ کراچی سے وہ ساری میں آپ کے سامنے بوش گزار رکھ بھی ہیں اب جو ہے وہ اب تک کی جو معاملات ہیں کورٹ کے معاملات ہیں وہ جیسے ہوتے ہیں ہم آپ کو ویسے بتا لیے پہلک سوال آیا کہ آپ لوگ در ہیں جو جیسے معاملات ہیں ویسے ہی بتاتے ہیں ہم ریپورٹنگ کے تقاضی یہ ہے کہ جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس آپ کو آگر کر دیا ہے آپ کو اسی سے ہم آگر کرویں جہاں تک ڈرنے کی بات ہے کہ آپ لوگ دھرے میں ہیں یہ کیسے ریپورٹرز ہیں ریپورٹرز کوئی ایسے ہوتے ہیں تو جی ریپورٹرز بڑا احتیاط سے کام دیتے ہیں بہت محتاط ہوتے ہیں بلکل مادر پی طرح آزاد نہیں ہوتے ہیں کئی یوٹیوبرز ایسے ہیں جو کہ اپنے طرف سے بھی کئی باتیں کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم نے آپ کو ایک دفعہ بھی نہیں بولا کہ ہم نے یہ ایک دفعہ بھی نہیں بولا آپ کو ایک کچھ یوٹیوبرز ہیں کچھ دوست بیچتے رہتے ہیں جب بھی ہم کرتے ہیں اس کا تو مجھے سکرنشوٹ بیچتے ہیں تم تو یہ بولو کہ ابھی گرفتار نہیں ہونے جا رہا اور یہ ہو گیا میں نے کہا گرفتار بھی ہوگا میں ابھی کہہ رہا ہوں کل ہم نے اپنے ویلوگ میں کہا تھا کہ چالان ہو سکتا پولیس پیش نہ کرے مزید وقت لے گی یہ کل کے ویلوگ میں ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کیونکہ پولیس انویسٹیگیشن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی وہ ظاہر ہماری بھی سورسز ہوتی ہیں اسی طرح جب یہ سپرین کورٹ گئے تھے اور آج انہوں نے دوبارہ وقت مانگیا ہے جب سپرین کورٹ گئے تھے تو بہت سے دوستوں نے چلایا تھا کیونکہ میں اس پر بات نہیں کر رہا رہا میں ایک بات بتا رہا ہوں ایک رپورٹر کے اندر ایک رپورٹر کو ایک رپورٹر کی طرح بیان کر رہا ہے تو اس میں فائف ہو گیا کئی دوستوں نے جب یہ سپرین کورٹ گئے بولا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہم نے یہ بولا کہ کچھ نہیں ہوگا واملہ سٹی کورٹ کا ہے سٹی کورٹ میں چلے گا اور اگر یہ جو لوگ لے کے گئے ہیں ایسے کیسز میں یہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو میڈیا پر لانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر وہ ان ہو اور وہ بڑے ایکٹیویس کل آئیں اور یہ چیزیں کر رہے ہیں ان چکروں کے اندر وہ بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں ہم معتاد رہ کے بات ضرور کرتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن ہماری بات اور دوسروں کی بات میں فرق یہ ہے وہ لوگ جو کہ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ وہ زہیر اور شبیر ڈرے ہوئے ہیں اب گرفتار ہو جائیں گے اس طرح یہاں پہ بیٹھے ہوں گے وہ ہوں گے وہ تین مہینے سے یہی دو دھائی مہینے سے یہی چل رہا ہے جب گرفتار ہوں گے ہونے والے ہوں گے تب بھی ہم آپ کو بزا دیں گے گرفتار اب ہونے والے ہیں لیکن ابھی جب تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تو ابھی ہم نہیں بتا سکتے آپ کو کہ کیا ہے ابھی تو وہ ہے جو فیکٹس ہے جس وقت آن گراؤنڈ ہے ابھی عدالت نے کہا کہ جی وہ مائنر ہے تو وہ مائنر ہے اور کوٹ کی رسپیکٹ کرنی ہے جو کوٹ نے کہا ہے اس کی نام نہ لیا جائے اس کی فیملی کا نام لیا جائے ہم احترام کرتے ہیں کوٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم ان کا نام نہیں لیں گے تو یہ ساری احتیاط ہیں جن کو احتیاط کرتے ہوئے ہم یہ سارے ویلوگز بنا رہے ہیں اور جب اس کا فیصلہ آئے گا جو کیس کا فیصلہ ہے تو جیسا وہ جو فیصلہ ہوگا جس کے بھی حق میں آئے گا ہم آپ کو فیصلے سے بھی آگا کریں آپ کے جو سوال ہیں آپ ہمیں بھیجیا کریں یہ بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے لئے کہ ہم آپ کو وہاں پر جواب دیں لیکن اگر آپ کا ہمیں محسوس ہوا کہ واقعی میں اس سوال کا جواب دے تو آپ سارے ہمارے لئے بہت مقابل مہترام ہیں لیکن اگر ہمیں محسوس ہوا کہ اس کا جواب میں لادمی دینا ہے تو ہم ضرور جواب دیں گے اور ایک اور ایک میرے پاس دو سے تین سوال آئے ہیں ان باکس میں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کلب کے دمیدار ہیں تو کلب میں کوئی ایکٹیوٹیز اس طرح ہی ہو رہی ہیں تو جی کلب کے دمیدار ہیں تو دائری بات ہے ہم اس طرح کلب کے حوالے سے مطالق جو پروسٹنگز یتنی بھی ہوں گی اس کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے لیکن کلب اگر کوئی بیان جاری کرے گا تو ہم سب سے پہلے پہنچا دیں گے یہ بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور جو بھی بات ابھی اگر کوئی بات پروسٹس میں بھی ہوتی ہے تو اس پر کوئی رائے بھی نہیں دی جا سکتی ہے کلب میں اس طرح ایکٹیوٹیز اگر ہوگی تو آپ کو آگا کریں گے اگر آپ کو آگا کرنے والے ہوگی اگر آپ کو آگا کرنے والے ہوگی لوگ چاہ رہے تھے اور چیزوں ہی تھی اس کے اوپر کھل کے بات کریں وہ ابھی بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں اس پر بھی ہم بات نہیں کرسکتے کیونکہ بات کرنے سے چیزیں اثر انداز ہوں گی اور وہ پھر ماملہ کہیں 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 آپ کو بتائیں گے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے انٹرنلی بات کیا ہوا ہے نوٹس کیسے آیا ہے کس طرح سے ہوا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے لیکن یہ بہت ضروری بھی ہے لیکن ابھی جو ہے وہ اس بات پر ہم ابھی نہیں کلب جو ہے وہ پروفیشنل جنللسٹی آواز ہے ٹھیک ہے سو سیٹی کی آواز بھی کلب ہی ہے کراچی پریس کلب ہی ہے جو آپ کو اپنے خان کرتے ہیں اور جو بھی معاملہ چلیں اس وقت جو بھی الزامات لگ رہے ہیں بڑے بڑے یوٹیوپرز بھی لگا رہے ہیں چھوٹے بھی لگا رہے ہیں بڑے بھی لگا رہے ہیں بہرحال جو بھی ہے لیکن یہ جو چیز بساوقات یہ ہوتا ہے کہ جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے اور جو ہوتا ہے وہ اس وقت نظر نہیں آرہا ہوتا تو بہرحال اور جس کو اس معاملے میں دادا پڑھنا ہے کیونکہ ہم ماس کمکشن سے پڑھیں میں نے ایک میرا ریسرچ میں ٹاپک تھا پروپیگنڈا کس طرح ہوتا پروپیگنڈا پروپیگنڈا تھیوری ہے یہ آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھنے آجائے گا اور آپ کو سوشل میڈیا سمجھنے ہیں بہت آسانی ہوگی ہماری چچچٹ کا انداز کیسا لگتا ہے یہ بھی بتائیے گا کیونکہ ہم بہت انفارمال بات کرتے ہیں تو آپ ضرور بتائیے گا اپنے کمنٹ میں کہ آپ کو کیسا لگا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا موسیقی